اسلام علیکم خواتین و حضرات آج جو ہماری بک ہے اس کا نام ہے My Feudal Lord by تیمیرہ درانی پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ایک فیمنزم کی لہر سے گزر رہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پیٹریارکل سوسائٹی میں کس طرح سروائف کر رہی ہیں رہ نہیں رہی زندگی اپنی نہیں جی سکتی بس سروائف کر رہی ہوتی ہیں اور مردوں کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین کے مطابق چلتی ہیں اور ان کی زندگی جو ہے اس کا ہر جو چیز ہے ہر ڈیسیزن ہے وہ کسی مرد کے درو لیا جا سکتا ہے وہ خود انڈیپیننٹلی جو ہیں وہ اپنے ڈیسیزن نہیں لے پاتی بہت سے ایسے کیس دیکھنے میں دنیا میں امریکہ تک میں ایسے ایسی سٹیٹس ہیں جہاں پہ ابورشن کوئی لیگل کر دیا گیا کہ ایک عورت جو ہے اس کی مرضی ہی نہیں شامل اس میں کہ وہ بچہ پیدا کر سکے یا نہیں کر سکے تو اس وقت پوری دنیا کے حالات جو ہیں وہ عورتوں کے لیے تو ویسے ہی کافی صدیوں سے بہت برے ہیں مرد جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر سکے ہیں اسی لیے اس کو پیٹریارکل سوسائیٹی کہتے ہیں تو پیٹریارکل سوسائیٹی میں عورتوں کے حقوق کی بات کون کرے گا تو ہم پیٹریارکل سوسائیٹی پاکستان کی دیکھتے ہیں اور تیمینہ دورانی کی کتاب My Feudal Lord کی بات کرتے ہیں My Feudal Lord جو ہے تیمینہ دورانی نے 1991 1991 میں لکھی جب میں پیدا ہوا تھا بیسے کی تو خیر انہوں نے 1991 میں بکلے کی لیکن یہ کتاب آج بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو ہے تو سٹوری کی طرح ہے ایک پوری کہانی ان کی اپنی آٹو بائیگرفی ہے لیکن اس میں جو پہلو دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح جو ہے میلز جو ہیں جو مرد ہیں وہ پاکستانی سوسائیٹی کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور اپنی پاور جو ہے اس کو شو کرنے کے لیے ایک مردانگی شو کرنے کے لیے جو ہے وہ ظلم اور بربریت اور ایک اتھاریٹیرین قسم کا جو ہے پرسنیلٹی ڈیویلپ کر لیتے ہیں تاکہ وہ عورتوں پہ جو ہے وہ حکومت بھی کر سکے ان پہ حکم بھی چلا سکے اور اس طرح ان کی مردانگی جو ہے وہ ان کی ایگو کو سیٹسفائی کر دیا تو یہ کتاب پوری اسی بارے میں ہے ہے ایک سٹوری کی فارم میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس سٹوری سے ہمیں سبق کیا سیکھنے کو ملتے ہیں تیمینہ دورانی کی زندگی جو مصطفیٰ خر سے انہیں جب شادی کی ان کی سیکنڈ شادی تھی انہیں لگا تھا وہ ایک بڑی ویل آف فیملی سے آتی تھی ان کی شادی جب مصطفیٰ خر سے ہوئی تو ان کو لگا کہ ان کی زندگی بدلے گی پہلی شادی کے بعد وہ کافی ڈسپوائنٹیڈ تھی لیکن سیکنڈ شادی نے ان کو کتنا ڈسپوائنٹ کیا یہ دیکھتے ہیں سٹوری میں تو جی اگر اس کتاب کو میں میں تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کروں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ آخر ہوا کیا تو شروع کا جو پارٹ ہے اس میں لائن آف پنجاب خر صاحب مصطفیٰ خر صاحب کے بارے میں بتایا ہے تیمینہ دورانی نے کہ کس طرح جب ان کی شادی ہوئی تو شروع شروع میں تو تھوڑا بہت صحیح تھا وہ ہی کھانی میں ان پیٹ چلا تھا لیکن پھر اچانک سے مصطفیٰ خر صاحب تیمینہ دورانی کے مطابق ایک بہت ہی وائلنٹ قسم کے انسان نکلے وہ انہیں فیزیکلی بھی اسولڈ کرتے تھے منٹلی بھی ٹورچر کرتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری یہ باتیں بھی کی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ان کا جو وومن ہڈ ہوتا ہے میں اب دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتا بچے بھی دیکھ رہے ہیں یعنی جو وومن ہڈ ہے اس کو بھی جو ہے وہ کافی اسولڈ کرتے رہے اور مین چیز یہی وہ بتاتی ہیں کہ وہ ایک اتھاریٹیرین قسم کے آدمی تھے جن کو اتھاریٹی پسند تھی اور ان کو نا سننا پسند نہیں تھا ایک عورت سے وہ بھی تو وہ اس درمیان وہ کہتے ہیں کہ جی میرا انہوں نے مارٹل ریپ بھی کیا اس سے میرا بچہ بھی ہوا اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتاتی ہیں اگر آپ کتاب کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں کہ کہ کس طرح مستویٰ گھر صاحب اپنی پہلی بیوی کا ان کی بھی زندگی حرام کی بھی تھی ایوین ڈیوورس ہونے کے بعد بھی انہیں سکون سے نہیں رہنا دے رہا تھا اچھا سیکنڈ پارٹ جو ہے اس میں کافی گیم آف تھون ٹائپ مٹیریل ہے جو ہے مصطفیٰ خرصہ آپ کے بارے میں تیمینہ دورانی بتاتی ہیں کہ کس طرح جو ہیں وہ لندن جانا پڑا انہیں بھاگنا پڑا ایک طرح سے پولیٹیکل ٹرمائل تھا پاکستان میں کافی حالات خراب تھے پولیٹیکل سیناریو کافی عجیب سا ہوا ہوا تھا تو ان حالات میں مصطفیٰ خرصہ وہ اپنی بیوی اور سب کو لے کے لندن شفٹ ہو گیا وہاں پر وہ ایک بہت بھیانت قسم کا قصہ سناتی ہیں سچے جھوٹے وہاں میں نہیں پتا تیمینہ دورانی صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہی ہے کہ مصطفیٰ خرصہ کا جو ہے اپنی چھوٹی بہن عدیلہ سے جو ہے وہ افیر تھا اور وہ جو ہے لیکن وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ بیچاری جو ہے وہ سب جو ہے ان کی اپنے بڑے بھائی کی سب گھٹی آج کتیں مرداز کرتی نہیں اور سب سے بڑا پرابلم جو اس سب میں دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھولتا نہیں تھا not even his family ٹھیک ہے تو وہ بہن جو ہے ان کی وہ کسی سے complain نہیں کر سکتی تھی وہ بیچاری کس کے پاس جاتی even اس کی جو فیملی تھی جو گھر والے تھے وہ بھی خرصہ تو یہ ایک بہت ہی بھیانہ قسم کی reality اس کتاب میں بتایا یا reality ہے مطلب تیمینہ دورانی صاحب کے لحاظ سے تو یہ سچ ہے لیکن سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے پھر یہ کتاب کا third part یعنی end یعنی conclusion start ہوتا ہے اور conclusion میں تیمینہ دورانی صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک خول سے نکل آتی ہیں ایک ڈر کے اور finally وہ revolt کرتی ہیں اور وہ rebel کرتی ہیں خرصہ کے لیے finally she puts an end to the marriage اور وہ اس سے نکل آتی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے لفظوں سے she's an author انگلیش آرثر ہیں انگلیش میں یہ my feudal order انہوں نے لکھی ہے تو وہ انہوں نے پھر یہ کوشش کی اس شادی سے نکلنے کے بعد کہ وہ اپنے لفظوں میں اپنے الفاظ کے مدد سے دنیا کو بتائیں کہ کس طرح سے اس patriarchal society میں کس طرح عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور ایک اور مزی کی بات جو پہلو ہے وہ highlight کہتی ہیں ایک patriarchal society کہتی ہیں جو آپ کا رشتہ اجدواج ہوتا ہے between a man and a woman husband and a wife اس کو وہ کہتی ہیں کہ patriarchal society میں as a means of domination استعمال کیا جاتا ہے اس کو mutual pleasure کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ آپ دونوں شادی شدہ ہیں اور ایک حلال رشتے میں اور آپ فیزیکل ہو سکتے ہیں وہ نہیں کیا جاتا اس کو patriarchal society میں ایک مرد کو dominate کرنے کا موقع مل جاتا ہے through جو women اور men کے بیچ میں رشتہ ہوتا ہے شادی کے بعد سب کو بتا تو خیر یہ ایک چیز ہے جو تیمین الدورانی نے کافی ڈیٹیل میں لکھی ہے پھر اس کے بعد پوری کتاب کو اگر آپ دیکھیں جو تینوں پارچ میں آپ کو چھوٹا چھوٹا کر کے سمری کر کے بتائی کہ یہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا اور پھر اس طرح ہوا پوری کتاب میں تیمین الدورانی جو ہیں وہ عورتوں کو ایک ہی سبق دیتی بھی نظر آتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اگر ایک خال میں رہیں گے society کے pressure میں آئیں گے society کے against revolt کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ society ایک کروڑ لوگ ہیں اور آپ ایک انسان ہیں لیکن آپ اپنے آج پاس دونے آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا جو آپ کی مدد کرے گا تیمین الدورانی صاحب یہ کہتی ہیں کہ یہ خال میں رہنا چاہے آپ بہت will of family سے ہوئے یا آپ غریب family سے ہوئے اس خال سے نکلنا ناممکن سی بات ہے but اگر آپ اس خال سے نکل آتے ہیں اس ایک جو shell کے اندر عورت کو قید کیا ہوئے اس سے نکل آتے ہیں اور مردوں کے ظلم جو ہیں یا ان کی جو بھی ان کی حرکتیں ہیں جس سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مردانگی ہے جبکہ وہ ان کے بس ایگو پرابلمز یا ان کے پاور پرابلمز یا ان کے ہنگر فور پاور پرابلمز وہ ان کے اپنے پرابلمز ہیں اور وہ ان کو آپ پہ منفیسٹ کرتے ہیں in the form of marital rape یا rape یا بہت سی اور چیزیں تو ظلم کرتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں وہ dominant کرنے کے دکھاتے ہیں کہ جی میں آپ کو مار سکتا ہوں تو جی میں زیادہ dominant آپ کو ہر بات ماننی تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تیمینہ دورانی کافی openly بتاتی ہیں کہ آپ کو یا تو اس سوسائٹی سے لڑنا ہے اپنے حقوق کے لیے خواتین کے لیے وہ بات کریں اور مردوں کے لیے میں یہ کہوں گا خنمات ہوں میرے لیے یہ سبق ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں سنف نازک بھی ہوتی ہیں لیکن انہی کی وجہ سے کائنات میں رغم بھی ہے تو ان کا خیال رکھیں اس کتاب سے مجھے تو ایک بہت خطرناک ریالیٹی پتا چلی دنیا کی یا پولٹیکل لائف کی سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ اگین میں تیمینہ دورانی صاحب کا ورزن بتا رہا ہوں تو ان کے مطابق تو یہ سچ ہے تو ان کے مطابق جو ہے ایسے مرد بھی ہوتے ہیں دنیا میں تو پلیز کوشش کریں ایسا مرد نہ بنیں کہ آپ کے بارے میں پھر آپ کی بیوی کوئی کتاب لکھنی پڑے ایسا مرد بنیں کہ وہ آپ کے بارے میں میں پھر ایتی لف ستوڑی لکھ تل نیکس بک تکھر تکیو ان اللہ آفز